بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے یہ جو ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں یہ ہے میرے پاس بڑے پائے آپ ایک اس کا جو ایک لیک پیس ہوتا ہے بڑا وہ لیں اور اس کو کٹوا لیں اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو گرم پانی کے ساتھ اچھی طرح دھولیں اب ویورز ہم دیکھیں گے اس کی انگریڈینٹس اس میں یہ دو دو ہے میرے پاس درمیانی سائز کی انین ایک ہے میرے پاس گارلک اور دو سبز مرچ ہے میرے پاس اور ایک ہے میرے پاس جنجر کا ایک انچ کا ٹکڑا اب دیکھتے ہیں اس میں جائیں گے جو ڈرائی سپائسز وہ ہے میرے پاس ٹو ٹی سپون ہے سالٹ ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس ریٹ چلی پاودر ہاف ٹی سپون ہے ٹرمیرک پاودر اور ہاف ٹی سپون ہے گرم سالہ ہاف ٹی سپون ہے کشمیری مرچ اور ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس یہ چلی فلیک اور دو موٹی الائچی اور یہ بے لیف ہے میرے پاس وان اینڈ ہاف اس کو توڑ لیں اور دو ٹکڑے ہیں میرے پاس دارچینی کے ہاف ٹی سپون سے لیس ہے میرے پاس پیسا ہوا دھنیا اور دو ہیں یہ سٹار انیسیٹ یہ بادیان کے پھول ایک پینچ ہے میرے پاس اجوائن اور ایک ہے ثابت لال مرچ یہ سارے مسائلے اس میں جائیں گے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ ایک سپون آپ یہ لیں آئل کا اور یہ نیرلی فور ٹیبل سپون ہوں گے اس سے زیادہ آپ بلکل بھی پائے کے اندر آٹنا کریں کیونکہ پائے پکنے کے بعد اس کی ہڈیوں کے اندر سے جو آئل نکلتا ہے پھر اس سے بہت زیادہ آپ کا سالن آئلی ہو جائے گا اب اس میں آپ اس طرح پیاس کو کٹ کے ڈال دیں اور پیاس کو فرائی کریں اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے زیادہ ڈاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جب اتنی براؤن ہو جائے آپ کی پیاس تو پھر آپ اس میں لسل ندرک اور سبس مرچ کو پیس کر اس کی پیسٹ ڈال دیں اب یہ میں ڈالوں گی اس میں لسل ندرک کی پیسٹ اور اس کا جو ارومہ ہوتا ہے اس کو بھونوں گی تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اس کو بھونیں آپ چار پانچ منٹ بھونیں اور اس کے بعد جب اتنا مسالہ بھون جائے آپ کا اتنا ہو تو پھر اس کے اندر آپ پائے ایڈ کر دیں اب یہ ڈال رہی ہوں اس کو پائے کو اس میں ڈال دیں اور ڈال کی اس کو پھر آپ پانچ منٹ تک بھونیں اس کے لسل ندرک اور پیاس اور ہری مرچ کے مسالے کے اندر ان کو پائےوں کو اس طرح سے بھونیں اور پھر بھوننے کے بعد ابھی پانچ منٹ بھونیں اور یہ میرے پاس یوگرٹ یہ اس میں آپ سابور جو ہوتی ہے یوگرٹ کھٹا دہی وہ ڈالیں وہ مجھے ملی نہیں تو اس لئے جو میرے پاس اوی لیبل تھی وہ ہی میں ڈال رہی ہوں اس میں لیکن وہ بہتر رہے گا کیونکہ اس میں ٹیمارٹر نہیں جاتے تو یوگرٹ کا استعمال کرتے ہیں اور وہ کھٹے والا دہی زیادہ بہتر رہتا ہے یہ 3 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اس کو آپ اس طرح اچھی طرح سے بیٹ کر لیں اور اب جو پائے ہیں ان میں میں ایڈ کروں گی سارے جو ہمارے برائی سپائسز تھے ان کو ایڈ کر کے آپ اس کو ان مسالوں کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں اور مکس کر کے آپ اس کو پانی کا چھینٹا لگا لیں تاکہ آپ کے سپائسز جالنا جائیں اس کو صرف ایک دو سے تین منٹ تک بھونیں اور اب یہ دیکھیں یہ اس طرح کی اس کی ہوگی شکل اب آپ نے جو پھینٹا ہوا دہی ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں تاکہ ہم دہی ڈال کے پھر اس کو اس سارے مسالوں کو کٹھے سے ہم بھونیں گے تو ویورز یہ بہت اچھی ریسپی ہے بہت مزیدار بہت بینیفیچر اور ہیلتی ہے اور یوکی اور یورو والوں کو پتا ہے کہ ویدر چینج ہو گیا ہے اور سردی آ رہی ہے تو اس ویدر میں یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور یہ نزلہ زکام کے لیے بھی بہت اچھی ریسپی ہے بچوں کو بھی دیں اس کے شوربے میں آپ روٹی ڈپ کر کے بھی کھا سکتے ہیں شوربہ ویسے بھی اس کا تری ہٹا کے پی سکتے ہیں تو ویورز جی میں نے اس کو پانچ سات منٹ بھون لیا یوگر ڈال کے اب اس میں آپ بوائلنگ وارٹر ڈال دیں آٹھ گلاس آپ اس میں بوائلنگ وارٹر کیٹل کا ہو اگر آپ پین میں پانی الگ سے گرم کر کے تو اس میں ڈال دیں اس کو بہت زیادہ فیل نہ کریں اگر زیادہ فیل کریں گے تو اس سے پانی باہر جب ویسل سٹارٹ ہوگی تو پانی باہر گرنا شروع ہو جائے گا تو وہ پھر آپ کو بار بار چولا بان کرنا پڑے گا آٹھ کلاس اس میں میں پانی ڈالوں گی اور ویورز یہ جو اس میں آپ کھڑے مسالے جو میں نے ڈالے ہیں آپ اسی طرح ہی ڈالیں بعض لوگ اس کو بلکل گرائنڈ کر لیتے ہیں مسالوں کو لیکن وہ اس کا اور یہ اس طرح سے مسالے ڈالنے کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے اس طرح بہت اچھر مزیدار بنتے ہیں آپ اسی طرح ٹرائی کریں اور بعد میں جب یہ سارا سالن پک جائے گا تو اسی سپون کی مدد سے یا کسی چھلنی کی مدد سے ہم ان کو نکال لیں گے تو اب اس میں پانی میں نے ڈال دیا ہے پانی پکنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ پانی میں نے بائلنگ ہی ڈالا ہے تھنڈا پانی بلکل نہ ڈالیں کولٹ وارٹر اگر ڈالیں گے تو اس کا جو پائے کا گوشت ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا پھر گلے گا نہیں اور میں نے اس کو پریشر کو بند کر کے ویٹ لگا کے رکھ دیا ہے اور یہ آپ نے ڈیڑھ گھنٹہ ون انڈ ہاف آور کے لیے پکانا ہے یہ میں نے اس تقریبا سوا گھنٹے کے بعد اس کو کھول کے دیکھا ہے کہ پانی بلکل ختم نہ ہو گیا ہو یا زیادہ ہو تو اس کو اور پکا لوں تو میں نے اس کو دس منٹ تک پریشر کا ڈھکا لگا کے ویٹ نہیں لگانا ایسے ہی آپ بغیر ڈھکے بھی آپ اس کو اس طرح سے تھوڑا سا مزید اور پکا لیں تو اب میں دیکھتی ہوں کہ جب دوبارہ میں نے یہ کھولا ہے پریشر دس منٹ کے لیے میں نے لگایا تھا ویٹ نہیں دیا بس کوئی ڈھکان دے دیں یا پریشر کا اپنا ہی ڈھکا لگا دیں تو اب یہ دیکھیں بھی وجہ اس کی جو گوشت ہے اس کا پائے کا یہ بلکل اچھی طرح سے گال گیا ہے اور اب یہ بلکل ریڈنگ ہے اب اس میں آپ کو اس میں ڈالیں ہرا کٹا ہوا دھنیا اور ساتھ اس میں ڈالیں یہ میں نے اس نے اس کا جو زیرہ تھا پیسا ہوا اس کی ڈالی ہے میں نے دو پینچس میں میں نے ڈالی ہے تو ویورز چلیں آپ اگر اس کو تھک کرنا چاہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو تھوڑا تھک بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا کچھ در پڑا رہنے کے بعد یہ اس کے جو گوشت ہوتا ہے وہ ایبزورپ کر لیتا ہے اوٹومیٹکلی تھوڑا سا اور ٹھیک ہو جاتا ہے تو ویورز یہ میں اس کے ساتھ بنائی ہیں پھل کے اگر آپ کو جو پسند ہو آپ نان کے ساتھ کھانا چاہیں چاول کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو آپ اس کے ساتھ کھائیں تو ویورز یہ ہماری آج کی تھی ریسپی یہ بالکل تیار ہے یہ میں نے ڈی شوٹ کیا ہے اور ساتھ ہرا دھنیا کٹا ہوا اس طرح آپ اوپر سے ڈالیں اس کے اوپر اور اگر آپ کو پسند ہو لیمن تو آپ تھوڑا سا لیمن اس میں ڈالیں اس کا بہت اچھا ٹسٹ بنتا ہے اور یہ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہیں ڈالیں کیونکہ یہ چیزیں آپشنل ہیں تو ویورز اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آپ کو نئی آنے والی ویڈیو مل سکیں تو ویورز آپ اپنا بہت خیال رکھیں آپ یہ بنائیں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں تو پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ